الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی اللذین من قبلك اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العزیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی بیالیسی صورت سورہ شورہ کے متعلق آغاز کر رہے ہیں یہ صورت جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سابقہ صورت سورہ حامیم سجدہ کا جوڑا ہے یعنی مزامین کے ادوبار سے یہ پیر ہے اور اس صورت کا بھی مرکزی مضمون وہی توہید ہے اور اسی کے تحت اس صورت میں قیامت سے بھی انظار کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ توہید کی اصل اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازمان آنے والا ہے اور اس دن ہر شخص کو سابقہ اللہ تعالیٰ ہی سے پیش آئے گا جو کہ واحد ہے اور قہار ہے اس صورت میں استدلال کی بنیاد انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی تاریخ پر ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء نے اسی دین توہید کی دعوت دی ہے اور ان کو بھی اللہ نے اسی طرح وحی کے ذریعے سے تعلیم دی ہے جس طرح یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں نے دین کے معاملے میں جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے کوئی الگ الگ ادیان کی تعلیم دی ہے بلکہ اس کی وجہ محض زدہ مزدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی زد اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے غزوم میں حق سے اختلاف کیا اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں اور حلقوں میں بڑھتے چلے گئے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگوں کے اختلافات کی وجہ یہی ہے اور یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزان حق بن کر نازل ہوا ہے اگر لوگ اس میزان کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کی میزان عدد لوگوں کا فیصلہ کرے گی پھر اس صورت کے مطالب پر اگر غور کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں ہجرت سے جسٹ قبل نازل ہوئی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کو اس میں جو خطاب ہے اس کی نویت بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی الودائی خطاب ہے گویا کہ ان سے مطالق پیغمبر کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہیں کی تو اس کے نتائج کے لیے پھر وہ تیار رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں سے مطالق اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان کو ایک نظم اجتماعی کی شکل میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں اور جس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اب انہیں تیار رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بار بار یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر حق پہنچا دینے کی تھی اور وہ آپ نے پوری کر دی لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور اسی زمین میں پھر بعض اعتراضات کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مخالفین کے طرف سے کیا جاتے رہے آئیے مطالق آغاز کرتے ہیں یہ سورہ ہمیم این سین قاف ہے یہ واحد صورت ہے جس میں دو آیتیں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں اور ان حروف مقطعات کے بارے میں جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں کہ اس میں غالب رجحان اسی بات کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت صورتوں کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں پشلی صورت سورہ ہمیم سجدہ کا نام بھی ہمیم ہے اور یہاں پر این سین قاف کا اضافہ ہے یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ سورہ ہمیم سجدہ کے ساتھ اس صورت کا تعلق ایک تکملہ یا تتمہ کمپلیٹ نس کا ہے جس میں بات خاص مفاہیم کی وضاحت کی گئی ہے جو پشلی صورتوں میں بیان نہیں ہوئے لہذا آگے آیت نمبر تین میں بیان ہوا ہے کہ اللہ غالب اور حکیم اسی طرح آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور جو آپ سے پہلے گزرے ہیں یعنی ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے انہی مطالب کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ یعنی در حقیقت اسی دین کی تعلیمات کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے دیا ہے لہذا اس قرآن میں نہ کوئی نیا دین بیان ہوا ہے اور نہ اس کے دینے کے لئے پچھلے پیغمبروں کے طریقے سے کوئی مختلف طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مخاطبین جن چیزوں پر اسرار کر رہے ہیں کہ اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ بدلیوں میں نمودار ہو یا ان میں سے ہر شخص سے برائے راست رابطہ کر کے اس کو اپنا پیغام پہنچائے ان میں سے کوئی طریقہ بھی اللہ نے کبھی اختیار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انسانوں میں سے اپنے کچھ خاص بندوں کو نبوت کے لئے منتخب کرتے ہیں پھر ان کو وہی کے ذریعے سے اپنا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور انہیں کے ذریعے سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچاتے ہیں آگے ارشاد ہوا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے وہی اللہ تعالیٰ اور وہی اللہ تعالیٰ برتر ہے اور عظیم ہے قریب ہے کہ آسمان اس کی حیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے وہ تو اپنے رب کی خشیت کے سبب سے اس کی ہم کے ساتھ اس کی تذبیق کرتے رہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور زمین والوں کے لئے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں یعنی زمین پر جو اہل ایمان ہیں ان کی مغفرت کیلئے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے اور یہی ان کی شفاعت ہیں اس سے آگے کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے لہذا آگاہ ہو جاؤ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے جو کہ غفور ہے بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے وَاللَّذِينَ تَخَذُّ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اللہ حفیظُنْ عَلَيْهِمْ اللہ ان پر نگران ہے یہ نہیت سخت وعید ہے مطلب یہ ہے کہ نگران ہے تو ان کے تمام کرتوتوں کو دیکھ بھی رہا ہے لہذا مولت پوری ہو جائے گی تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا وَمَا آنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيرُ اور اے پیغمبر آپ ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیح دی گئی کہ آپ کی ذمہ داری صرف دعوت اور تبلیغ کی ہے اس لیے یہ نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کی باس پرس اسی طرح جیسا کہ بیان ہوا ہم نے ایک قرآن عربی آپ کی طرف وہی کیا ہے قرآن کے ساتھ یہاں عربی کی صفت بطور اتمام حجت ہے کہ اس کے بعد اہلِ عرب کے لئے اب پھر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا لَتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا اور کیوں آپ کی طرف وہی کیا ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان کے گرد پیش رہنے والوں کو خبردار کر دیں وَتُنزِرَا يَوْمَ الْجَمْ الْعَرَيْبَ فِي اور خاص کر اس دن سے خبردار کر دیں جب سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّئِيرِ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ولیکن لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ اور اختیار کی آدادی دی ہے لہذا اب يُدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحِمَتِي وہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے یعنی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے اور وَالْظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَسِيرٌ اور رہے وہ لوگ جو کہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں تو ان کا تو نہ تو کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار امیت تخوض من دونی اولیاء کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھیں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہے اصل کارساز وَهُوَ يُوْيِ الْمَوْتَ اور وہی ہے مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ آگے بیان ہوا پھر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آگے بیان ہوا کہ وَمَا اختلفتُمْ فِيْهِ مِنْ شَئِی تم جن چیزوں میں بھی کوئی اختلاف رکھتے ہو خواب توحید ہو یا آخرت فَحُکْمُهُ الْلَّهِ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے ذَالَكُمُ اللَّهُ رَبِّ وَهِي اللَّهُ تَوْتَالَهُ مِرَا بھی رَبَ ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْ تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے وَعَلَيْهِ اُنِيبْ اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں فَاتِرُ السَّمَوَاتِ بَالْأَرْضِ بھئی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے پیدا کرنے والا ہے جَالَلَكُمْ اِنَا سَمَائِ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ اسی نے تمہارے جن سے تمہارے لئے جوڑے بنائے وَمِنَ الْأَنْعَامِ اَزْوَاجَ اور چوپائیوں کی جن سے بھی جوڑے بنائے يَذْرُؤُكُمْ فِي وہ اس کھیتی میں تمہاری تخم ریزی کرتا ہے یعنی انسانوں اور جانوروں کے اندر پیدائش کا وہ نظام جو گیا ایک فارم ہے جس سے وہ اکتے رہتے ہیں لَيْسَكَمِسْ لِهِ شَيْعَ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے اس کی مثال کی بھی کوئی چیز نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ہستی کے بارے میں اس کی ذات کے بارے میں پیش کیا جا سکے جس نے یہ عظیم چیزیں پیدا کی ہیں اور تخلیق کا یہ حیرت انگیز نظام قائم کیا ہے اس کے مثل بھلا کوئی چیز آخر ہوئی کیسے سکتی ہے یقینا کوئی چیز بھی اس کے مثل ہی نہیں ہے اس کے مثال ہی نہیں ہے لَيْسَكَمِسْ لِهِ شَيْعِ وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ اور وَهِی اللَّهِ تَوَارَةَالَى سَمِيع بھی ہے سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے پھر مزید برا یہ کہ لَهُو مَقَالِدُ سَمَوَاتِ وَلْأَرَدْ آسمان اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں یعنی جب وہ خالق ہے تو وہی مالک بھی ہے اسی نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے خزانوں کی کنجیاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے دی ہیں وہ اسی کے پاس ہیں اس لئے عنایت اور رحمت کی تمام امیدیں بھی اسی سے رکھنی چاہیے کسی دوسرے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ اس سے کوئی امیدیں رکھی جائیں وہ جس کی روزی چاہتا ہے پوشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنک کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے آگے اس صورت کا اصل مرکزی ممتون بیان ہو رہا ہے آیت نمبر تیرہ سے پھر اگلی تین آیات اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نو کو فرمائی ہے اور جس کی وہی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے طرف کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا یہ اب اسی مضمون کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جب بالکل اس صورت کی پیغم میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دین لے کر نہیں آئے جو اہلِ عرب کے لئے انوکار اجنبی ہو بلکہ اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت ان سے پہلے کے پیغمبر دیتے رہے ہیں اس کے عقائد وہی ہیں اس کی احساسات وہی ہیں اس کی اخلاقی تعلیمات وہی ہیں اور چند ترامیم اور اضافہ کے سوا اس کی شریعت بھی بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیچھلے انبیاء اور رسولوں کو دیئے پہلے اقتدائی اور آخری کڑی یعنی حضرت نو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر درمیان میں انبیاء میں سے تین جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے لیا اس اعتماع میں خاص کے ساتھ ان کے ذکر کی وجہ درغیقت یہ ہے کہ انہی تینوں نبیوں کے پیروکار اس وقت قرآن کے سامنے تھے مشرقین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے اور یہود اور نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے بالترتیب اسی طرح گویا نبیوں کی پوری تاریخ کے طرف بھی اجمالی اشارہ ہو گیا اور قابل ذکر امتیں بھی سامنے آ گئی پھر ان امتوں کو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اپنے زندگی میں اس دین کو قائم رکھو یعنی اس کو برقرار رکھو اور اس پر قائم رہو یعنی وہ جو دین اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دیا تو اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کو اور پھر بشمور آپ کو یہی کہا کہ اس دین کو قائم رکھو یعنی اس کو برقرار رکھو اور اس پر قائم رہو اس کا کوئی حکم اگر فرد سے متعلق ہے تو پھر وہ فرد انفرائی طور پر اس پر قائم رہے اور اگر معاشرے سے متعلق ہے تو معاشرے کے عرباب و حل و عقد اس پر قائم رہے اور اس کو پوری طرح برقرار رکھیں یہی ہے در حقیقت اقامت دین کا صحیح مفہوم بعض اہل علم نے اسے دین کو دنیا میں جاری اور نافذ کرنے یا رکھنے کے معنی میں لے لیا ان کی رائے اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو عربیت کی بلکل خلاف ہے یہ در حقیقت بلکل اسی طرح کی تعبیر ہے جیسے کہ قرآن حقی میں جا بجا بیان فرمایا اقامت سلاح کی تعبیر اقیم السلاح ویسے یاقیب الدین جس طرح اس کی معنی ہے دنیا میں نماز کو جاری کرنے اور نافذ کرنے کے نہیں لے جا سکتے اسی طرح اقامت دین کے بھی یہ معنی نہیں لے جا سکتے قرآن نے اس طرح کی تعبیرات جو اختیار کی ہیں اسے بلکل واضح ہو گیا کہ وہ جب قرآن لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے یعنی یہی کہ اس کا احتمام رکھو اس کی حفاظت کرو اور اس پر قائم رہو یہی بات یہاں دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی لہذا اقامت دین جیسا کہ بعض اہل علم نے سمجھا کہ دین کے فرائض میں سے ایک احرادہ فرض ہے کہ اسے فریضہ اقامت دین قرار دے کر فرائض دینی میں ایک فرض کا اضافہ کیا جائے تو یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں ہے بلکہ اقامت دین پورے دین کے متعلق ایک اصولی ہدایت ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم یہ کہیں سوریہ علم نے بیان ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوضی سے پکڑو اور تفرکے میں نہ پکڑو یہ ایک اصولی ہدایت ہے کوئی شخص اس سے یہ استمبات کرے کہ اعتسام بحبل اللہ یہ فرائض دینی میں سے ایک نیا فرض ہے اور فرائض دینی کے فیرس میں اس کو شمار کرے کہ یہ بھی ایک فرض ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوضی سے تامے رکھو بلکہ در حقیقت یہ ایک اصولی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی دی تو بلکل اسی طرح ایک اصولی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دی کہ انعقیم الدین کہ اس دین پر قائم رہو اور اس دین پر تم عمل پیرا رہو اور پھر آگے پھر بیان ہوا اور دیکھو اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو یعنی پورے کا پورے اختیار کرو جس طرح کے وہ ہے اور جس نظم اور ترطیب کے ساتھ یہ دیا گیا ہے اسی طرح اس کو اختیار کرو ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے تم کوئی کمی بیشی کر دو یا اس کے ترجیحات خود تیہ کرو یا اپنی تعبیلات سے اس کو کچھ کا کچھ بنا دو ان میں سے جو کام بھی کرو گے پھر اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہوگا اسی لئے آگے کہا گیا کہ بلاتتفرقو فی اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو تم جس چیز کی طرف ان مشرقوں کو بلا رہے ہو کہ یہ اللہ کو ایک مانے وہ ان پر بہت شاگ گذر رہی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کیلئے چن لیتا ہے وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ يُنِيبِ لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر آگے آیت نمبر چودہ میں اور جو ان پیغمبروں کو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَادِمَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنُهُمْ یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض آپس کی زدہم زدہ کی وجہ سے متفرک ہو گئے وَلَوْلَا قَلِمَتُنْ سَوَقَتْ مِنْ رَبِّكَا إِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّا اور آپ کے رب کی طرف سے اگر ایک مقرر مدت تک مولت کی بات پہلے سے تینا ہو چکی ہوتی لَقُذِيَا بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا اور پھر یہی نہیں وَإِنَا لَذِينَا اُوْرَسُ الْكِتَابَ مِنْ بَادِهِمْ ان کے بعد جو اللہ کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے نَفِي شَقِّمْ مِنْهُ مِرِيبْ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت علیہن میں ڈال دینے والا ہے وجہ بیان فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اپنا دین اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ اس میں تفرقہ پیدا نہ کیا جائے تو ان کی امتوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا یہاں تک کہ حاملین کتاب بھی اس سے محفوظ نہیں رہے اور اب وہ اپنی کتابی کے بارے میں شکوک اور شبات مبدلہ ہیں تو اس کی بنیاد علم اور استدلال یا تحقیق اور اجتہاد پر نہیں تھی یہ محض زدہم زدہ اور باہمی اناد اور دشمنی کے وجہ سے پیدا ہوا ورنہ صحیح علم آ چکنے کے بعد یہ تو ممکن ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں کوئی جزوی اختلاف ہو جائے مگر وہ اس طرح طرح کے تفرقی کے صورت کبھی اختیار نہیں کرتا کہ پھر وہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جائے یا ایک دوسرے کو گمرا قرار دیا جائے اور ایک ہی دین کے ماننے والے ایک دوسرے کی جان اور مال اور عابروں کے در پہنے ہو جائیں فَلِذَا عَلَكَ فَدْ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اسی دین کی دعوت دیں جو سب پیغمبروں کا دین ہے جو سب تمام پیغمبروں کو ہم نے دیا آپ بھی اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں وَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی سے جمع رہیں وَلَا تَكْتَبِعَهْوَاهُمْ اور ان کی خواہشوں کی پید بھی نہ کریں یعنی ان بدتوں کی جو انہوں نے اپنی خواہشوں سے دین میں پیدا کر رکھی ہے اس کی ہرگز پید بھی نہ کریں اور وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا عَدْلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ اور اعلان کر دیں اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لائی ہوں وَأُمِرْتُ لِعَادِ الْا بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق اور باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان عدل کروں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں اور یاد رکھو اللہ ربنا وربکم اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انبیاء اور رسول حق اور باطل کے درمیان عدل لے کر آتے ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان عدل کا فیصلہ کرتے ہیں نہ کہ لوگوں کے باہمی جھگڑے اور باہمی تنازات کے مطالق کوئی عدل کرتے ہیں بلکہ دین کے معاملے میں جو وہ مختلف ہو چکے ہوتے ہیں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تفرقے میں پڑ جاتے ہیں اس کے معاملے میں عدل کرنا اس کے معاملے میں انصاف کرنا یہ انبیاء اور رسول کے فرائض منصبی میں سے ہے تو یہاں پر وہ عمر طول عدلہ بینکم جب بیان کیا گیا ہے اس میں جارہا ہے اس معاملے میں عدل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو حق اور باطل کے معاملے میں یہ آپ سے متفرق ہو رہے ہیں اس لئے پھر آگے بیان ہوا ہے اللہ رب بنا و ربکم اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب مطلب یہ ہے کہ وہی مولا اور مرجہ ہے لہذا اسی کے سامنے ہماری بھی پیشی ہونی ہے اور تم بھی اسی کے حضور میں پیش کے جاؤ گے وہاں کوئی اور مولا اور مرجہ نہیں ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی شخص اس کی طرف رجوع کرے لہذا پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم نہیں مانتے ہو تو لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال تمہارے لئے تمہارے عمال لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اور یجمعو بیننا اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ اور اسی کے طرف سب کو جانا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں مِمْبَادِ مَسْتُ جِبَالَ اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو ماننا جا چکا ہے یعنی قریش مکہ اور یہود و نصارہ کی طرف سے جن میں سے ہر ایک خدا کو مانتا تھا اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے ان کی حجت ان کے رب کے آگے بلکل پسپہ ہونے والی ہے وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَضَابٌ شَدِيدٌ اور ان پر غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ اللہ عنظر القتاب بالحق والبیزان اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لئے اپنی میزان نازل کر دی ہے انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں وَرْنَا وَمَا يُدْرِكَ لَا أَلَّا سَآتَا قَرِيبِ آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو اس کے لئے وہ جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یعنی اس قیامت کے لئے در حقیقت وہی لوگ ہیں جو کہ واویلہ مچاتے ہیں جلدی مچاتے ہیں جو کہ در حقیقت اس قیامت پر کوئی ایمان نہیں رکھتے ایمان والے تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں وہ جلدی نہیں مچاتے بلکہ ان کو تو اس قیامت کا خوف ہے اس سے وہ اندیشہ ناک ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّحُ الْحَقِّ اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہیں سنو آگا ہو جاؤ جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں ان کو یہ ڈھیل تحقیقت اس لئے مل رہی ہے اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اس لئے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے بڑا مہرمان ہے اور اپنے بندوں کی نافرمانی کی باوجود یَرْزُقُمْ وَيَشَاہ وہ جس کو چاہتا ہے رزقتہ کرتا ہے اور یہ اس ڈھیل سے بے خوف نہ ہوں اس لئے کہ وہ اللہ تعالی وَحُوَالْقَوِیجُ الْعَزِیز وہ بڑی قوت والا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے پھر اللہ تعالی اپنا ایک قائدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ بات سن لو کہ من کانا یوریدو حرسل آخرہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نَزِدْ لَهُو فِي حَرْسِ ہم اس کی کھیتی میں اس کے لئے برکت عطا فرما دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دیتے ہیں گوئے کہ یہ بات اب محضوف ہے کہ دنیا میں بھی ہم اس کا حصہ دے دیں گے آگے کی آیت سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے وَمَنْ قَانَا يُورِدْو حَرْسَدْ دُنیا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نُوتِهِ مِنْحَا اس کو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا آگے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے وساطت سے لوگوں کو دیا ہے تو پھر اَمْ لَهُمْ شُرَقَا کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھیں شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَعْلَمْ يَعْزِمْ بِهِ اللَّهِ جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھرائیا ہے جس کا عزم اللہ نے نہیں دیا یہ ایسی جسارت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگر فیصلے کی بات تینہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے تم ان ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے وہوا واقع ام بہم وہ ان پر پڑھ کے رہے گا وَاللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَا اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فی روزاتِ الجنَّات وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے لَهُمَّا يَشَعُونَا اِنْدَا رَبِّهِمْ ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا جیسا کہ تذکرہ اس سے پہلے والی سورہ حمیم سجدہ میں بیان ہوا کہ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَحِي أَنفَسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدْدَعُونَ وہا ان کے لیے ہوگا جو بھی ان کے دل چاہیں گے اور جس چیز کو بھی وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر ہوگا ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرُ بڑا ہی ہے اللہ تبارہ تعالی اس کا فضل درحقیقت اللہ تبارہ تعالی کا یہی درحقیقت بہت بڑا فضل ہے ذَالِكَ اللَّذِ يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الْلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے قُلَّا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرِ ان سے کہہ دیں کہ اے پیغمبر میں اس پر تم سے کوئی صلح نہیں مانگ رہا کوئی تم سے عجل نہیں مانگ رہا اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق عدا کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ قریش کے ان لیڈروں کو آگاہ کر دیں کہ تمہاری تمام ناقدریوں بیزاریوں اور دل آداریوں کے باوجود میں اس طرح جو اپنے رات دن تمہارے پیچھے ایک کیے ہوئے ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں میری کوئی اپنی ذاتی غرض خوشیدہ ہے جس کے لئے اللہ کی طرف سے اس فضل عظیم کی بشارت ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے وہ بھلا تم سے کسی صلح اور معاوضے کا کیا طلب کر سکتا ہے کیسے طالب ہوگا لہٰذا ان سے کہہ دیجئے کہ میری یہ ساری سرگرمیاں اور بے قراریاں اس وجہ سے ہے کہ میں اس حق کے قرابت سے سبک دوش ہونا چاہتا ہوں جو تمہارے اور میرے ماں بین ہیں تم میرے خاندان اور میرے قوم کے لوگ ہو اس وجہ سے مجھ پر یہ حق ہے کہ جو ہدایت اور آگاہی اللہ کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں اس سے سب سے پہلے میں تم کو آگاہ کر دوں اور جس رحمت کی میں منادی کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے میں تمہیں شریک کرنے کی کوشش کروں وَمَنْ يَقْطَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ شِيْهَا حَسْنَةً اور مزید یہ بھی کہہ دیں کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس نیکی میں اس کے لئے بھلائی کو بڑھا دیں گے اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے مطلب یہ ہے کہ میں جس نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اس میں سے میرا یہ اللہ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے بلکہ سوارا سر تمہارا نفع ہے اس لئے نیکی اور خیر کی دعوت قبول کرو تمہارا رب اپنے بندوں کی نیکیوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ہرگز نہیں یہ سرسر ہماری انعیت ہے فَيَشَاءِ اللَّهُ يَخْطِبْ عَلَىٰ قَلْبِكَ سو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے اور چاہے تو اپنی یہ انعیت جائی رکھے یہ دلیقت وہی بات ہے جو کہ سور بنی اسرائیل کے آیت نمبر 86 اور 87 میں ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر کچھ اس طرح سے بیان ہوا اگر ہم چاہے تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے وہ چھین کر لے جائے پھر اس کے لئے آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے مگر یہ صرف آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ اس سے سرفراز ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے جبکہ اللہ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو ثابت کر رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تو دلوں کے بھیت تک جاننے والا ہے اسی پر ہم اتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر العلی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات